اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا میریکل کریک کے بارے میں جی میریکل ڈوائس نے ڈوائس کا لیٹیسٹ ویرزن 2.5.4 آپ اس کو انسٹال کر کے بہت مزے کر سکتے ہیں اس میں بہت سارے فیچر ہیں ایم ٹی کے اور اس میں اس کی سب سے خوبصورت بار یہ ہے کہ اس کے اندر کالکن کے کو آپ فلائس کر سکتے ہیں یا ہمیں کر سکتے ہیں فارمیٹ پیٹرن ریڈ کر سکتے ہیں بغیرہ بغیرہ جی اس کریک کے ہوتے ہوئے آپ کو ڈوائس خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اس کریک سے آپ بہت سارے کام آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور مجھے کمنٹ کرتے رہیے گا بہت سارے دوستوں کے پاس یہ کریک پہلے سے ہوگا اور انہوں نے انسٹال بھی کر لیا ہوگا لیکن یہ ویڈیو میں صرف ہم دوستوں کے لئے بنا رہا ہوں جن کے پاس نہ تو کریک ہے اگر کسی کے پاس ہے تو وہ انسٹال نہیں کر پا رہا دوستو یہ بہت ایزی ہے آپ اس کو انسٹال کرنے کے لئے میری پوری ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ آپ بہت آسانی سے اس کو انسٹال کر پائیں گے سب سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چلیں دوستو شروع کرتے ہیں اس کریک کا لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ اس کو اوپن کر کے کریک ڈاؤنلوڈ کر لیں میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اب میں بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے انسٹال ہوگا ہے یہ دیکھیں دوستو آپ لنک کلک کریں گے تو یہ وہاں سے آپ نے دو فائل نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ایک تو ہے میریکل باکس ٹو پائنٹ فائیو فور کریک جی اگر آپ اکیلا کریک ڈاؤنلوڈ کرو گے تو یہ ورک نہیں کرے گا اس کے ساتھ آپ کو دوسری فائل میریکل ٹو پائنٹ فور کی گین بھی ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی آپ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے میریکل باکس ٹو پائنٹ فور کریک کو ایکسٹرکٹ کر لینا ہے یہ میں اسے ایکسٹرکٹ کر رہا ہوں یہ کریک دوستو بہت بڑا زبردست ہے اس کو آپ ضرور انسٹرال کر لیجئے یہ اس کے اندر رہولم آئی ہے اچھا ابھی آپ نے اس کو میریکل کی گین ہے جو اس کو بھی آپ ایکسٹرکٹ کر لیں اب آپ اس کو میریکل باکس کا جو فولڈر ہے اس کو یہاں سے کپی کر لیں یہ میں نے کپی کیا اب ہم اس کو سی میں لے جاتے ہیں جہاں ہم میریکل انسٹال کرتے ہیں سی کے اندر پروگرام فائل یہاں آپ اس کو پیسٹ کر دیں آپ اس کو کسی اور ڈرائیب میں بھی رکھتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو سی میں ڈال دیں یہ کپی ہو گیا ہے اب آپ اس کو اپن کریں یہاں سے آپ نے میریکل لوڈر کو کی شارٹکٹ ڈیکسٹوپ پہ سینڈ کر دیں اس کو ابھی کلوز کر دیں یہاں سے آپ اپن کریں لوڈر دوستو یہ اپن نہیں ہو رہا یہ آپ سے کی مانگ رہا ہے اس نے اپنا ہارڈوئر آئی ڈی دیا ہے تو ابھی ہم اوپن کرتے ہیں کی گین یہاں ڈبل کلک کریں اس کو اوپن کریں یہاں آپ نے اپنا کوئی سا بھی نام دے دینا ہے ریجسٹریشن کے لئے آپ نے کوئی نام دے دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو ہارڈوئر آئی ڈی دینی ہے آئی ڈی دینے کے بعد آپ اس کو گرنیٹ کریں گے یہ آپ کو یہاں پہ ایک سیریل نمبر دے دے گا میں آپ کو مکمل پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں یہاں میں نام دے دیتا ہوں یہ میں نے نام دے دیا ابھی آپ نے یہ جو ہارڈوئر آئی ڈی اس نے آپ کو لوڈر نے دیا ہے یہاں سے آپ نے کاپی کرنی ہے اس کو کاپی کرنا ہے یہاں سے اور اس کو کی گین میں ڈالنا ہے اس جگہ پہ ہارڈوئر آئی ڈی میں آپ نے یہ والی آئی ڈی پیسٹ کر دینی ہے اس کے بعد آپ اس کو گرنیٹ کریں گے دیکھئے دوستو اس نے ہمیں یہ کی پروائیڈ کی ہے یہ کی یہاں سے ہم کاپی کر لیں گے اس کو کاپی کریں گے کاپی کرنے کے بعد لوڈر میں آئیں گے یہاں ہم وہ ہی نام دیں گے اپنا جو ہم نے کی گین کے اندر دیا ہے اور اس کی کو یہاں پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد ریجسٹر کا بٹن دبائیں گے دیکھئے دوستو ہمارا گریک ایکٹیو ہو چکا ہے اس کو یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اگر آپ کو اس کی انسٹالیشن کے بارے میں کوئی بھی پرابلم ہو ہو کوئی ایشو آ رہا ہو ڈاؤنلوڈنگ کے بارے میں تو آپ ویڈیو کے نیچے کمینٹ میں شیئر کر سکتے ہیں پھر میں آپ کو اس کے سلوشن کے بارے میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا ویسے میں نے اس کی مکمل ٹیٹوریل بنانا ہے کریک کا ٹریننگ کا تو اس میں میں کوشش کروں گا آپ جو مجھے کمینٹ کرتے رہیں گے جو بھی ایشوز ہوں گے آپ کے اس ٹیٹوریل کے اندر کور کروں گا جی دوستو اس کے اندر ایم ٹی کے مکمل سپورٹ ہے یہاں سے ہم اس کو ریڈ رائٹ کر سکتے ہیں بہت زبردست ہے یہ اس میں بہت سارے نئے فیچر ایڈ ہوئے ہیں جو کے پہلے ہمارے پاس نہیں تھے سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر کالکن کی سپورٹ ہمیں مل چکی ہے جی دوستو اس میں پہلے ہم یہ دیکھیں کالکن کے تقریباً سارے مادل ہیں اس کے اندر جن کو ہم ریڈ بھی کر سکتے ہیں رائٹ بھی کر سکتے ہیں ان کا آئیہ میں بھی رائٹ کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے دوستو کہ ہم اس میں سامسنگ کے ایف آر بھی ریموو کر سکتے ہیں یہ ری سیٹ فیکٹری سامسنگ ری سیٹ لاغ ہے ری سیٹ ایف آر پی بہت اچھا ٹول ہے دوستو اور اس میں ہم ہواوے کے بھی جو کالکن کے ہیں ان میں ریڈ سکوٹی رائٹ سکوٹی آن لاغ وغیرہ ہائی سیلیکون کے اس میں ہائی سیلیکون کو بھی ہم نیٹورک ریڈ کر سکتے ہیں رائٹ کر سکتے ہیں رائٹ فلیش کر سکتے ہیں بلیک بیری بھی ہے اس کے اندر ایم سٹار بھی ہے اور سپریڈی ایم بھی ہے اس کے اندر دوستو سپریڈی ایم کے بہت سارے نیو وریزن اس میں ایڈ کیے ہوئے ہیں یہاں سے ہم ایجی سپریڈی ایم ایمٹی کے کالکن کا پیٹرن ریڈ بھی کر سکتے ہیں انلوک بھی کر سکتے ہیں ان کا آئی ایم ای بھی رائٹ کر سکتے ہیں فل فلیش بھی کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا ٹول ہے تو اس کا مزید میں آپ کو دوستو فل ٹیٹوریل دوں گا جس کے اندر اس کی آپ کو مکمل ٹریننگ ہوگی کہ آپ کس طرح سے ایم ٹی کے سیٹ کو سیٹ کی فائل ریڈ کریں گے رائٹ کریں گے اس کا آئی ایم ای کیسے رائٹ کریں گے اس کا سگنل پرابلم آپ نے کیسے حل کرنا ہے بیس بینڈ کو کس طرح فکس کرنا ہے سب کچھ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا اسی طرح سپریٹیم کا بھی ایک ٹیٹوریل بنا آپ کے لئے آئے گا جس میں آپ اس کو مکمل ریڈ رائٹ ریڈ انفو روٹ سب کچھ کیسے کر سکیں گے بہت زبردست ٹول ہے دوستو اس کو آپ اسٹال کر لیں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی دکت پیش آئے تو کمنٹ کیجئے میں آپ کے کمنٹوں سے مزید نئی ویڈیو بنا کے اس میں آپ کے مسئلوں کا حل بتاؤں گا اس میں آپ انڈرائیڈ کے بہت سارے فیچر ہیں یہ دیکھئے ریڈ جی میل آئی ڈی بیک اپ کونٹیک یہ دیکھئے بہت کچھ ہے روٹ ایڈی بھی ہے اس آپ ایک سوفٹ ایئر کی مدد سے ایک ریک کی مدد سے آپ بہت ساری چپیں بہت سارے مارڈلز سپریڈی ایم بھی ایم ٹی کے بھی آر ڈی اے بھی سامسنگ ہواوے بلیک بیری آلموس بہت سارے آپ ان کا تقریباً تقریباً بہت کچھ کر سکتے ہیں ان کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں رائٹ بھی کر سکتے ہیں فلیش بھی کر سکتے ہیں جی میل آئی ڈی ریڈ کر سکتے ہیں ایف آر پی ریموو کر سکتے ہیں اینی ون کوئی بھی آپ کے سیٹ میں کوئی ایشو ہوگا تو اس ایک سوفٹ ایئر کی مدد سے آپ کر سکیں گے تو دوستو آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور مجھے کمنٹ کرتے رہیے گا تاکہ میں آپ کی مزید بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکوں اللہ حافظ